صدرِ مختبوں میں زبان کا ایمان اہم نہیں میرے طلب کا ایمان اہم ہے زبان سے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایم اللہ ہے زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم یہ بہت ساتھ اہم لگتے ہیں لیکن پی پر نوپے ہی مرد ان کے دنوں میں ہی ماری ہے اور بس یہی پر نہیں پھیر گئے اکا آنے تو کھا نہیں بلکہ آگے کہہ رہا ہے اللہ حضرت اللہ حمر اللہ اور ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ ان کے مرد میں نافع ہی کرتے رہے ہیں کہاں کہیں محمد و محمد 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 یہ ہر آدمی ترے عاش کر لائے کب کہا لا الہ الا اللہ کب کہا لا الہ الا اللہ کب کہا لا الہ الا اللہ ما جنہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اب اس کی درودت دیکھو اللہ 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 ہی لوگا تو کنا نہیں تھا کہ وہاں اللہ سے مہ یکوڑو یہ آتی ہیں اور تم سے کہہ رہا ہے نبی کہ ہم اللہ کو ایمان لے رہے ہیں ہم لوگ سے آخرت تو یقین رکھتے ہیں مگر یہ ایمان نہیں گئے بس جو بات آپ کے سامنے واضح کرنی ہے چھوٹی سی ہے کہ جناب والا ایمان کی تین منزلیں ہوتی ہیں پہلی منزل ہے زبان سے ہی ایمان پہت رہا ہے لیکن یہ اگر پہلی منزل ہی پر سمٹ کر رہ جائے تو قرآن کی نظیر میں یہ ایمان لانا نہیں گئے یہ ایمان لانا نہیں ہے تو اب دوسری منزل کیا ہوگی فی پھلو جہ مرک ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی دوسری منزل کی ایمان کی یہ ہوگی یہ قلمہ لائرہ زبان سے بھوٹر دل کے گہرائی تک پہنچیں اور یاد رکھئے کہ جب دل کی گہرائی پر ایمان پہنچتا ہے تو اسے ورد نہیں پہتے اسے ذکر پہتے ہیں سلوہ تو ایمان کی پہلی سٹیج ہے ورد زبان پر ایمان لانا ہے اور یہی اتفاق سے جو ایمان کی پہلی سٹیج ہے یہی منافقت کی فائنل سٹیج ہے یہا کہیں نفاق کی فائنل سٹیج ہے کہ زبان پر رہ دیا دل کی گہرائیوں تک اترا ہی نہیں تو جب دل کی گہرائیوں تک دے ہیں اترا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مرض میں اضافہ ہی کرتا رہا اگر نہیں اترا تو اضافہ کرتا رہا تو پہلی مندل ٹھہری ورد دوسری مندل ٹھہری ذکر جب دل تک پہنچ جائے لیکن وہ مندل جسے ایمان کی مکمل مندل شہتے ہیں وہ ہے فکر جب یہ ورد زبان کا دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے اور اس کے بعد دل سے اٹھ کر دماغ تک پہنچ جائے اور فکر کا حصہ بن جائے تو یہ ہوا کچھ نہیں اور یہ ہی وہ مضل ہوتی ہے کہ جب پروردگار کو بلال کی سین اہلِ عرب کی شین سے زیادہ پزننی ہو جائے دعوی کتنی ہی شستہ ہو کتنی ہی صاف ہو لیکن اگر کلمہِ ایمان صرف زبان تک ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت کبھی ہوگی جب تمہارے فکر کا حصہ بن جائے گی پھر نہ کجمیت کی قید رہ جائے گی نہ لہجے کی قید رہ جائے گی نہ لہن کی قید رہ جائے گی کسی بات کی قید نہیں رہ جائے گی اور فکر تاریخ ہو گئی تو سمجھ کچھ لو کہ سب کچھ تاریخ کو تاریخ ہو گیا یعنی مرد جب اپنے ارتفاعی مندلوں کو دہ کرتے ہوئے جدر سے فدر تک پہنچ جاتا ہے تو ایمان آپ کے مکمل شعور کا ادا کرتا ہے اللہ 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 یہ ہے مومن اور اس کا ایمان ہے مکمل تو خالی اتنے سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول نے کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں تمہارے جیسا بشر ہوں سمجھانے کے لیے کہا ہے ورنہ جب رسول نے اپنا مکمل تعریف کرایا ہے تو دوسری بات کہیے لہموں کا لہمی آلی نفسوں کا نفسی آلی روحوں کا روحی آلی کیا کہہ رہے ہیں سربلی کارنات فحمد مصطفی صلوصہ آلی یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے تمہارا پوشت میرا پوشت ہے تمہارا نفس میرا نفس ہے تمہاری روح میری روح ہے میں کہتا ہوں وہ مسلمان جو سنت کو گرداننے کے لیے آنکھوں میں سرما بھی لگایا کرتا ہے پالوں پر خضاب بھی کیا کرتا ہے کم تو کم سنت تیری خاطر ایک نارے حیدری بلند کردے اللہ حیدری بلند کردے یہ بھی تو سنت نبی ہے کہ کہہ رہے ہیں یا علی کی آواز نبی بلند کر رہا ہے تو جب نبی یا علی کی آواز بلند کر رہا ہے تو مسلمان پر تو اب یہ سنت کی طور پر بھی فرض ہے تو وہ یا علی کہے تو بس عرباب کرم آپ کے سامنے یہی چھوٹی سی بار آپ کے پیشے اللہ اللہ علی تھی کہ ایمان تک ایمان ہوتا ہے جب فکر ایمانی ہوتا ہے جب قلب سے ہوتی ہوگی کماخ پہنچ جائے اور فکر ایمانی ہو جائے تو یہ ایمان کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے بھر یہ اپنا گول کیا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب کا کوئی نہ کوئی ایک پیمانہ کوئی نہ کوئی ایک میٹر رجوع ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک یونٹ جیسے اگر کوئی سالٹ چیز ہے کیلو گرام گرام جس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں یہ وزن کتنا ہے کوئی ٹر میں ہے کیلو میں ہے گرام میں ہے آپ اندازہ لگاتے ہیں کسی طرح آپ کا آپ کو بخار ہے یا نہیں ہے یہ کبھی ایک پیمان ہے خرمہ میٹر آپ لگائیں گے اگر نائنٹی ایک پوائنٹ پور ہے تو نارمل ہے اب اگر بھوڑا آئے تو کتنا بھوڑا آئے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آرہا ہے یعنی اس کی بھی ایک یونٹ ہوتی ہے بغال کی بھی یونٹ ہوتی ہے بغال کی بھی یونٹ ہوتی ہے تو کبھی آپ نے سوچے آرہے ہیں علم کی کوئی یونٹ ہوتی ہے نارلیج کی یونٹ کیوں نہیں ہے بھائی کوئی در کوئی یونٹ کی بھی ہو کہ آپ کسی کا اسیسمنٹ اگر کر رہے تو آپ کو معلوم دہو کہ کتنا ہمیں ہے اس کا وزن کیا ہے تو آجید بات ہے ہر چیز کی یونٹ ہے گخار کی بھی یونٹ ہے بلڈ پریشر کے چلنے کی بھی یونٹ ہے شوگر کی بھی یونٹ ہے انزولین کی بھی یونٹ ہے یعنی انسان سے متاعا ہے ہر چاہے پششے کی کوئی نہ کوئی یونٹ ہے جسے آپ یہ بہترہ کرتے ہیں اسے یہی دائمیت ہے یا نہیں ہے اس کے پاس شوگر ہے یا نہیں ہے اس کا گنمپورد ریویل ہے یا نہیں ہے تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی یونٹ مخبرن ہے ایسا اکیلہ استثناء ہے جس کی وہ یونٹ ہوں گے آپ اس کو یونٹ ہاں گئی ہے کہ ہائی سکول ہے انٹرمیڈیٹ ہے گریجویٹ ہے پوست گریجویٹ ہے پی ایٹ ہی ہیں یہ سب یونٹ چیلہ استثناء ہے تو انہیوں کی یونٹ آج مکرر ہی نہیں ہو پائی گئی ہیں اور بڑی عجیب بات ہے کہ مولا کے جانے والے سب موجود ہیں ان کے دیلیوں اندرگیوانوں کا کہاں ہوں مولا نے کیا ان کی یونٹ نہیں بتایا مولا کا بہت مشہور کول ہے کہ میرے بھائی میرے نبی نے مجھے علم کے ہلار باپ تانیم کی اور میں نے ان سے ہزارہ ہزارہ پر پیدا کر دی ہے یہ باب کیا ہے جو ہزار باب نبی نے علی کو بتائیتے یہ باب یونٹ ہے یہی سے تو پتہ کلے گا اور اس باب کی یونٹ کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھئے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ ون پرفیکٹ لوجیکل سٹیٹمنٹ یہ ان کی یونٹ ہے یعنی کوئی بھی ایک منصفی لحاظ سے مکمل اور پرفیکٹ سٹیٹمنٹ یہ ان کی یونٹ ہوتی ہے جیسے یہ کہ ہمارے پیرٹ زمین پر ہیں یہ پرفیکٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ بھلکل سچا ہے حق پر مبنی ہے کہ ہمارے پیر زمین پر ہیں ہم پیر کو زمین پر رکھتے ہیں اب یہ ایک باب سمجھئے علم کا کہ ہمارے پیر زمین پر ہیں یہ ایک اب ان سے اور ابواب جو پیدا ہوں گے یہ وہی زمین ہے جس پر حل چلا دو اور گانہ ڈال دو تو فصلیں اگراتی ہیں یہ وہی زمین ہے جس پر فاؤنڈیشن بنا دو تو امارت نہیں کرنی ہو جاتی ہے تاج محل بن جاتا ہے یہ سب اسی سے نکل جا ہے ایک پرفیکٹ جو جو لوجیکل سٹیٹمنٹ ہے اس کی شاخیں اور برانچیں ہیں جن سے آپ کہیں پہنچ رہے ہیں ورنہ علم بڑی موسکی چیز ہے اس کا احادہ کرنا مجھے یہاں جاتا ہے کہ ایک صوفی بزر کے پاس ایک پروفیسر سے آپ پہنچ ہو جائے تو لوگوں نے اعتاد کر آیا یہ پروفیسر میں سوپی بزر سے اس نے کہا اچھا کہ وہ آپ ایسے تشریف جائے کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہمیں ایسا بتائیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے صوفی بزر نے کہا کہ ابھی تمہیں کچھوں کے ساتھ ذرہ مصروف ہوں آپ کے پاس موسیقی پہلے آپ اس کی اوپر وہ لیتھی ہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے علم میں آئے ہیں کہ اس کے بعد میں اسے پڑھوں گا اب یہ اقتصار سے تو دیکھوں گا آپ کے ان میں نہیں ہے وہ بتانے نہیں ہے وہ لیتھی ہی ہے پہلے وہ لیتھی ہی ہے ایمانداری سے سچائی کے ساتھ جو جانتے ہیں مکمل ثروت کے ساتھ جو آپ جانتے ہیں وہ لیتھی ہی ہے پہلے ہی ہے پہلے ہی ہے پہلے ہی ہے پہلے ہی ہے لے کے بیٹھے مگر آپ بڑی مصروف کر رہے ہیں کہ کونسی بات کو لکھوں بات کو لکھو کونسی بات کیوں بیٹھے رہے ہیں لگوں کو ودوسروں میں مصروف راہ سوزی جب مرے وہ انہیں ہے کہا پروہ تکا لائیے لائیے اپنا کاغت دیکھوں آپ کیا آیتا ہے تو انہوں نے کاغت میں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت عالقا ہوں لیکن آج اب یہ شرط لگ گئی کہ جو سج ہو اونیت ہو تو میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ بات ہی نہیں پتا تو جانبے والا جیسے علم کی یونٹ میں نے آپ کو بتائی کہ ہوتی ہے اگر آپ بہت جائیں تو ان کی بہت سی شاہیں بند کرتی ہیں ورنہ یہ میں یہ بھی جانتوں میں وہ بھی جانتوں میں اس پر بھی ادھارٹیوں میں اس پر بھی ادھارٹیوں میں ایک سوال آپ کی سی چیز پر بھی ادھارٹی نہیں کیونکہ کیا معلوم کہ جو آپ جانتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یار رکھیے زندگی میں ایک بات حالانکہ ہم لوگوں کے زمانے میں یہ بات بہت 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 سمجھ جاتی تھی لیکن اب نئی نصرہ دیئے ہوئی اور اس کو ہر چیز میں منسقی طور کے اوپر سب کچھ سامنے دکھائی دینا چاہیے کم سے کم اس کے اپنے تک ریفکشن آنا چاہیے تو آج کیا جو تمین ہے وہ ہمیشہ ضروری ہے اس میں ہر چیز پر کیوں آپ کو جو بولیے نایو نا سکتی ہے نہیں کہ آپ نے بولا تو بہت تھی کہ ہم نے مانا کہتے ہیں کیوں کیوں مانے تو کیوں کا جواب وہی یونٹ ہے ہرن کی یونٹ پرفیکٹ لارکل اسٹیٹمنٹ ایک منتقی بہترین جملہ اگر آپ بولیں گے کبھی وہ سمجھے گا کہ یہ کیوں کا جواب آیا جب تک کیوں کا جواب نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا اب یہ آدمی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچ پرنے سے سیکھا رہے ہیں کہ جب بولے ہیں تو کیوں ہو کسی ہو کرو تو وہ اپنا زبانہ تھا کہ کیوں نہ کرو آج کا جو زبان ہر چیز میں کہتا ہے کیوں نہ کرو اور کیوں کا جواب ہونا بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس کیوں کا جواب نہیں رہے تو پھر آپ کے مستقبل میں آپ کے قوم کا کوئی جواب ہی نہیں رہ جائے گا یہ رہا کہنے آپ ہر کیوں کا جواب دیتی ہے کیوں کیوں کو ہی آپ کو سمجھانا ہے میں نے کہتی ایک چھوٹی سی مجلس میں یہاں مولانا صاحب کہاں میں مقصد ہرچی مجلس پڑھی تھی اس بات کی طرح بیچارہ کیا تھا کہ جنابے والا پہرے تو یہ کہتا ہے کہ کہ عزاداری وسیلہ ہے ویڈیم ہے یا مقصد ہے پہرے یہ کہتا ہے کہ لی مرنہ دنہ 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 دن روئے چلے جا رہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عزاداری میڈیاں ہیں وسیلہ ہے یعنی عزاداری کارنیٹ ہے مقصد ہے کبھی کسی طرح سوچا ہے اس بارے میں سوچتے کی بات ہے کہ یہ کیا ہے اگر وسیلہ ہے عزاداری تو مقصد کچھ اور ہونا چاہیے مقصد ہے عزاداری تو بات ٹھیک ہے تو آپ پہلے گئے کہ ہائی کیا عزاداری میں کہتا ہوں کہ عزاداری وسیلہ ہے اور اس کے لیے اس بات کی شدد دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہر آدمی مانتا ہے کہ اس پر سے آتا وہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم عزادار حسین کے لیے آئے ہیں تو یہ ایک عبادت ہے اس پر تو دو رہے نہیں ہیں کہ زکر حسین عبادت ہے وہ جس کا زکر نبی نے کیا جس کا زکر علی نے کیا جس کا زکر فاطمہ نے کیا اس کا زکر ہم کر رہے ہیں تو عبادت ہے اب یوسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں آج تک آپ نے کوئی ایسی عبادت دیکھی ہے جو ٹارگئٹ جو مقصد ہوں ہر عبادت وسیلہ ہے مقصد کچھ اور ہے نماز ہے نماز مقصد نہیں ہے نماز وسیلہ ہے کاہے کا وسیلہ ہے قربت دنے لئے اللہ کے قربت کے لئے روزہ وسیلہ ہے اللہ کے قربت کے لئے زکاة خمس وسیلہ ہے اللہ کی قربت کے لئے حج وسیلہ ہے اللہ کی قربت کے لئے جہاد وسیلہ ہے اللہ کی قربت کے لئے جب یہ ساری عبادتیں وسیلہ ہیں اللہ کی قربت کے لئے اور اگر ازاداری بھی عبادت ہے تو پھر اس کی وسیلے کی بھی کیا مقصد ہوگا قربت اللہ اللہ کی قربت اللہ کے خلیق جانا تو آپ کی ذمہ داری صرف اتنے بخط نہیں ہو جائے گی کہ آئے بیٹھے سنا روے رومان سے عموبو صاحب کیا چل دی ہے کام ختم کام ختم نہیں ہوا یہ تو کام یہاں سے اس کی اتلا ہوئی ہے اختیام تو تب ہوگا جب آپ نفاظت عدالت انسانی کے لیے کوشش کر کے دکھائیں عضاِ حسین اپنے آپ میں مقصد نہیں ہے یہ وسیرہ ہے کہ ایک ایسا سماج خوا کر دیں ایک ایسا عمارسکہ بنا دیں جس میں عدالت کا نیپال ہو جس میں جسٹس کا نیپال ہو جائے گا عدالی جسٹس کا نیپال نہیں ہو پائے گا تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا بس اسی رہی ہے اکثر اگر آپ ایک بات کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام حسین کا ذکر آپ کو رہا دیتا ہے یقین رہا دیتا ہے مگر آپ کو ایک طرح سے بناتا بھی ہے آپ کے ذہنوں کو آپ کی ذمہ داری پڑھتی ہے اور آج کے دور میں جب گویا بغدادی ہے ایسے آپ کے سامنے ہوں تو اس وقت صرف رونا نہیں عداداری ہے عداداری کرنے کے بعد اور اس بغدادی کو ایک ملمن جواب دینا یہ بھی آپ کی جم میں داری ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عداداری کے مقصد وہ اپنے دن سے خرید رہتی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ بہت عام ہے اور اسی مقصد کے خاطر میں نے کبھی آپ کے سامنے سترہ بھی دیا آج پر کرتا ہوں کہ جب وحی اے راہی آئی نبی بل کے اے نبی کے جو بچہ تمہارے گوز میں ویڑا ہوا ہے کہ تین دن کا بھوکہ پیادہ پربلا میں قصدی آجائے ہمارے لئے ہماری راہ میں تمہیں مندور ہے تو نبی نے مندور کیا نبی نے علی سے پوچھا علی نے مندور کیا فاطمہ بولایا رہا آئیں تو اب جب یہ سوال کر رہے ہیں نبی تو ایک بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ابو جسند فاطمہ کا دائنہ فالو عضوطی سے پکڑا لے ہمیں جان رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے اور اس کے بعد کہا کہ بیٹی فاطمہ اللہ یہ چاہتا ہے مطلب ہے تو تمہاں رہے بیٹا ہو جائے ہیں تین دل بہتا کر رہایں کہ میں خطفی آجائے کیا تمہیں مندور ہے تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ نے مندور ہے پہلے کیا ہوئے بہتا ہے اور جب پچھ سے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا کہا اے بابا جب میرا بچہ تھی آپ کوasing جانے دیکھتے ہیں تو کیا آپ ہوں گے۔ میں نہیں فاطنہ میں جنہیں۔ کیاا آپ کا حص virtual ہوں گے کہا نہیں فاطنہ آپ اس حصن بھی نہیں ہوں گے کا کہا کیا حصن ہوگا کہا نہیں۔ حصن لنہیں گے کہا کیا میں ہوں گی۔ یہ ماں کی عرض سے بweet رہے ہیں۔ بابا کیا میں ہوں گی اور نبی کہہ رہا ہے نہیں فاطمہ ہوں گی نہیں ہوں گی تو بس ایک اپدم ایک سوال اٹھا اور میں یہ کہتا ہوں کیلئے فاطمہ کی طرف سے ایک سوال تھا کہ بابا پھر میرے پیٹے سے دو ہونے فاطمہ کیلئے اور نبی کہتے ہیں کہ فاطمہ اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بدور تمہارے منظروں پر ہوں گے جو تمہارے جمانوں پر ہوں گے جو تمہارے پیٹے کا ماتم کرے گی مختلط حدیث ہے یہ اس پر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاؤنٹ ہے لیکن ایک بار میرے ذہن میں ہمارے بہت اچھے کہنا چاہیے کہ جو وقت وقت پر مجھ کو بتاتے بھی رہتے تھے ڈائریکشن بھی لیا کرتے تھے پروانہ روزولوی مرہوموں آپ کو جنرلیسٹ ہے بہت پڑھے دہلی میں میں نے کسی مجلس میں شاہر مردہ میں یہ حدیث پڑھی جب مرمہ صاحب ہو گیا کہ پروانہ صاحب میرے پاس آئے مرمہ صاحب مجھے آپ کو یہ امیر نہیں تھی کہ آپ یہ حدیث اس طرح سے پڑھے دے میں سمجھا کہ شاید ان کو اس کے سنت اعتراض امینا کی تو کسی کسی تندرز حدی ہے لیکن جا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس طرح سے جیسے ذاکرین اس کو پکتے ہیں اس سے گویا قوم کے ذہن میں یہ بار بھی پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے مقصد خند اور سنخت کا بس یہ ہے کہ امام اُسائر پر ہو جائے اب بات ختم ہو جائے ان کے بذلوں پر ہو جائے ان کے بچوں پر ہو جائے سب پر ہو جائے بس بات ختم ہو جائے تو کیا یہ احساس اس سے کرمے نہیں ہوتا واقعی میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو انہوں نے ایک ایسا کیون آکھیں کڑا کر دیا میں سامنے یہ بڑی مسیبت تو بیرانہ بڑا پریشانہ بہت میں سوچتا رہا دوسرے دن میں مجلس میں اس بات کو ان کا نام نہیں نہیں جائے دمت آیا کہ کرمہ فرمہ نے ایسا بڑا رہا ان میں اس پر دھو کیا میرے خیال میں فاطمہ اس بات کے لئے نہیں پوچھ رہی ہے کہ کون روئے گاس یاد رکھی ہے کہ رونا ایک ایسا عمل ہے کہ وہی آنکھیں روئیں گی جو دن کا دن رقیق ہوگا جن کے دن میں گیرہ ہی ہوگی وہیں آنکھیں روئیں گی برنہ آنکھیں رو نہیں سکتی ہیں تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ فاطمہ یہ کہہ رہی ہے کہ نفاذ عدالت کے لئے اگر میرا یہ بیٹا تین دن کا بھوکا بیاسا ختم ہو جائے گا تو کیا ایک ایسی قوم ہوگی جو گریئے کے ذریعے اپنے قرم کو اتنا متحرک کر لے کہ جب بھی دنیا میں کبھی بھی کربلا ایسا ماہول کھڑا ہو تو وہ لبے گی اپنا رسول اللہ کی آواز ملندر تک ایسا جناب والا یہ کربلا اس لئے ہم تھی ربیہ آپ کو اندالہ ہے یہ کربلا جس کا ہم تثرا کرتے ہیں کتنی مہنتوں کتنی مشقتوں سے منی ہے کربلا میں آپ جتنے بھی بہت ترک وہ آپ سنتے ہیں کتابوں میں جو ایک سو ایسا جا سٹو پانچ ایک سو اپندرہ تکی تعداد جاتی ہے ان کے بارے میں ابھی آپ نے غور کیا ہے کہ امام حضرات کی امر کیا تھی اندالہ ہے جو لوگ جو قدل ہوئے کربلا میں شہید ہوئے این کی امر کیا تھی یاد رکھیں کہ اگر بہتر کے نیزان پر دیکھیں تو اس میں صرف دس بارہ آدمیوں کو چھوڑ کر باقی سب تیس سال کے اوپر دیکھے صرف دس بارہ آدمی جو تیس سال کے نیچے تھے باقی سب اوپر کے تھے یہ تیس سال کے اوپر کے تھے اس کو میں نے کیوں کہا میں اس سے آپ پر یہ باب صاحب کرنا چاہتا ہوں کہ گھویا جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں ان میں مجیورٹی ان لوگوں کی ہے جو سن تیس ہجری میں بھی موجود تھے اور سن تیس ہجری کون سے ہجری ہے کہ جب علی بھی موجود تھے تیس سے ساڑھے چوتیس ہجری تک علی کی یوں نے ملائے بھی دیکھی ہے علی سا کمال بھی دیکھا ہے علی کے ذہن کو بھی پڑھا ہے علی کی خطر کو بھی سمجھا ہے یہ ان کے ساتھ تھے اس کے بعد دس سال تک امام حسن کی صحبتوں میں بیٹھے تھے اس کے بعد گیارہ سال تک امام حسین کی صحبتوں میں بیٹھے تھے تو کربلا کو صرف حسین کا کارنامہ نہ سبھلیے کربلا ایک مکمل کارنامہ ہے جس میں نبی بھی شریک ہے علی بھی شریک ہے حسن بھی شریک ہے حسین بھی شریک ہے اور جب ان کی فکر اتنی تاہر تھی ایمان اس منزل پر تھا تب چاہتے یہ کربلا ہوئی ورمہ یہ کربلا اس طرح سے کر دینا یہ معمولی بات نہیں تھی اور میں نے کہا جو دل بارہ تیس کے نہیں تھے اور میں بھی شریک ہے نبی بھی شریک ہے بری حسین تھے جن کا گھر آنا ہی ایمان کی اپنی مکمل دری تھا تب ہی یہ بات ہوئی کہ یہ بہتر اپنی جنہ سے نہ ہٹے تو کین کی فکر میں ہی لان تھا اور اُتھر جو تین سنہا رہ دھونکے زبانوں پر صرف بھردے لائے لان تھا یہی فرق تھا جس کو دیکھا تھا اور اسی لئے اس کربلا کی تیاری کے لئے مولا شاہدات نے کسی کوششیں دیا معلوم ہے آپ کو آجاب نسکہ تذبیرات کننے کے لئے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ چونکہ حسین تو پرزند رسول تھے لہا اللہ علی کے دل میں یہ خواہی سٹیوشت ہوئی ایسا ہو جو کربلا میں ہماری نیاز کوئی ایسا ہو جو کربلا میں ہماری نیازت کر سکے تو اپنے بھائی اچھلی ستارے بھائی اچھلی تم کو بہت جاننے والے ہو نمان خاندانوں کے اور خبیلوں کے میں تم سے یہ کہوں کہ ایسا خبیلہ ڈھونگو کہ جہاں میں شادی کروں تاکہ مجھ کو ایسا جو کربلا میں پیٹی روما دیکھیں جو امیر المومنی تھا خود علیہ انہیں ابھی کاریپی سب کچھ جانتے ہیں لیکن بس یہی تو علی کا اپنا مزاج ہے چاہتے جو خواہش میرے دل میں پیدا ہے ایسی ہی خواہش کا جید عقیل کے دل میں مزاج ہو جائے اور واقعی دل علی نے کہا ادھر عقیل نے بھی ایسا نہیں سوچا تو اگر عباس کی صورت میں علی کو ملا ہے بیٹا جو مسلم کی صورت میں عقیل کو ملا ہے وہ عقیل کی نیابت کر رہے ہیں یا علی کی نیابت کر رہے ہیں اور اس کے بعد گئے ہیں پس اس لیے کہ چونکہ بچے بھی ہیں اوہمان اور اوہم بھی ہیں تھوڑا سا اپنے بسدین سدین مولا کے تنس دلاتک میں میں تھوڑا سا بیٹھ رہا ہوں کیلئے کہہ رہا ہوں کہ جب عقیل سے یہ کہا گیا کہ ان کی نظر گئی قبیلہ کلابیہ اور وہ مولا کائنات کا رکھتہ لے کر قبیلہ کلابیہ کے سردار کے پاس اور وہاں انہیں انہیں درخواست بیٹھ کی سردار نے سنا اور سننے کے بعد اس نے کہا کہ ویسے دعا ویسا مختلعے کے آئے ہیں جس پر نہیں کہنے کا کوئی دماغی نہیں باتا مگر پھر میں جنون خانہ اپنی زوجہ سے گفتگو کرنا جاتا اور مثلا اکھر میں کہا کہ گفتگو کی گئے تو صرف زوجہ سے نہیں اپنی بیٹی سے بھی گفتگو کی گئے گفتگو کی گفتگو کی دیکھیں یہ شرعیت کا دنہ خیال رکھتا تھا یہ ساندھان اپنے بیٹی سے جو گفتگو کی گئے گیا سردار جا کے بتایا دوریہ میں تھا کہ ہاں لیکن اس نے کہا کیا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی سے نمائے ہوتا ہے اب ماں نے بیٹی سے پوچھا بیٹی ایسا ایسا رشتایا ہے تمہارا کیا کہنے اب دیکھیں مدار ہوتا ہے اور یہ تربیت ہوتی ہے اور یہ خواہندہ بھی بجاہت در ہوتی ہے کہ بیٹی نے ایک بار کہا کہ ماں میں آپ سے کیا کھوں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ کن دنوں پہلے میں نے دریفتا خواب دیکھا تھا اور میں نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ ہمارے آخری نبی کی بیٹی آئی ہیں اور مجھے درہن کا نواز بنا رہے کیا ہے یعنی مجھے گیرے کہ یہ پاس صفی اللہ قائناتی خواہیچہ نہیں ہے مولا قائناتی خواہیچہ تاسی خواہجی مگو ہوئی مجھے گیرے مجھے دیر منریرکہ تھا شاید یہ خواب گا تفسیر کی صورت میں یعنی آپی کا شکریہ سلی کہا آپی شاید اور شایدو اور جب آئیں ام الونین تو آجی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی چوکھٹ کو بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہا کہ میری شہدادیوں زینب کو امی پنسوم پہ بلائے زینب کو امی پنسوم آئیں مہدر کرامی آپ یہاں سے بشکت کریں کہا اسی لیے کہ تمہیں برناسکوں میں تمہاری ماں نہیں میں تمہاری قریب ہوں میں تمہاری مجھے ہمیشہ آپ کی قدیش سمجھ گیا کہ دونوں بچیاں کی پڑ گئی ام الونین آ گئی اور پھر ایک بار کو اپنی آیا کہ جب ایک بچے کی ملا تھا چھوڑی اور جب دو اگر ملے کہ ام الونین آنے کے پاس آئی تو مولا نے کہا یہ بچہ میرا بچہ آباس نام رکھتا ہوں بس یہ نام چھوڑا رہنم نے ایک بار دھوڑی کہا بابا بچے کو لیا اور اس کے بعد ادھی نے لیکھا اور ام الونین نے دیکھا کہ زینب نے چھوڑ کے آباس کے کانوں میں کچھ کہا عباس کے کانوں میں کچھ کہا زینب نے علی نے پوچھا کہا وہ نے عباس کے کانوں میں کیا کہا کہا بابا میری ماں اس سے ہوا سیاں کہے جیچی جب تمہارے گھٹو عباس نے آبی کا خواہی دائے گا تو اس کے کانوں میں میرا سنا ہے ابھی باباک جیس سوٹ اللہ عباس جیس اور جیس کو پاتھان還ی بھی زینب کا امرات بکہ یہی اب پاس ہے جو پچپنے سے جمانی کے حدوں میں آیا اور جمانی کے بعد آج کربلا میں علمدارِ حسینی کا شکورہ میں کھوا ہوں یہ وہی اب پاس ہے جو علی کے خواہشوں کا احساسہ ہے جو فاجمہ کے خواہشوں کا احساسہ ہے اور آکے کھڑا ہے اور اس کے بعد اب کس نے جہاز نہ گیا ہمارے کے خواہشوں کا احساسہ ہے سکینہ کے احساسہ ہے سکینہ کے احساسہ ہے اس کے پیاس کے لئے فرطوہ اب آپ کے خواہشیں ایک بار آبا حضی کے سکینہ مجھ سے مشکیزہ طلب کر رہا ہے اسی لیے جب مشکیزہ لے کے رہی تو تاریخ کہتی ہے بچوں سے کہتی جاتی تھی آپ کیاپ 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 کوئیے ایلی لسل ہی ایلی لسل ہی بچوں سے پانی لسل ہی بچوں سے پانی لسل ہی آئے مشکیزہ لانکر عرمی صحی اللہ علمی اللہ علمی اللہ علمیہ اللہ علمیہ اب ماننے کے پاس بائی کو سلام کیا خوسینیر آنکر آواز تھی اب بہر سکھائی کرنے جائے بچوں سے پانی نہیں جائے اے بھائی دی یہ تلوار ہوئی ہے امباس کے تلوار ایک چھوٹا تھا وہ صاحب نے امباس کے ہاتھوں میں دے لیا میں کہتا ہوں یہ جو نیابت کی خواہش تھی امیر المومنین کی یہ شجاعت کے لیے نہیں تھی یہ اس سمجھ کے کمال کی طرف کی جو امیر المومنین کا اساس تھا نے آدم دیتا دیتی ہے تلوار نے دی اور بس یہیں پر حلال نبنی گیا کبھی کبھی مجھے شیر یاد آتا ہے کہ تلوار سب کو دی انہیں نیزہ دیا گیا تلوار سب کو دی انہیں نیزہ دیا گیا اس وقت یہاں بھی رہے خسن اعتدار ہاتھیار کام آسر ہو جم مضبوط ہاتھ ہو اور طاقت کا سرف ہو تو توازن کے ساتھ ہو ہوسائن کا وکری کمال دیکھئے جانتے ہیں کہ اگر باہت تلوار دے دوں تو قشمن کا ہوا نہ ہو جائے گا علی اکبر کی شہادت کے بعد عون محمد کی شہادت کے بعد قاسم کی شہادت کے بعد ایسا کریم مولا ہے تو اسے ہوسائن کہتے ہیں دشمنوں پہ بھی کمیم تھے کہتا ہے اپا آپ پر بہر مجھے دے دو چلے اپا جنگ کی مجھے پوزی چند آپ کے سامنے سوچے کمیم ہے آپ کے الہام بس اتنا گھونگا کی جنگ کی پاہی بھرا مشکیزہ دوش پر رکھا چلے خائم میں حسینی کی پر اپور رہے تھے ہر مارگرہ کا مہور بہر لے کے اپنے گھونے سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے جلدی خائم میں حسینی کی پاکٹر رہی تھے میں نے بکی تھی سکینہ میرا جن صدا کر رہی اور میں کہتا ہوں یہ پیاس کا عجیب سا کاروہ تھا کہ خیرمے کے حضر کے اوپر سکینہ کی نوڑی چک گئے حسین کو دیکھ لے حسین علم کو دیکھ رہے ادھر علم لکھ بڑھاتا تھا ادھر حسین کا چہرہ متغیر ہوتا تھا ادھر حسین کا چہرہ متغیر ہوتا تھا ادھر سکینہ کی آنکھ تک بڑھاتا تھا یہ ایک پیاس کا کاروہ ہے جب نگاہ سکینہ سے علم تک جا رہا ہے سرہ تک کہ ایک بار علم گرا علم گرا ادھر حسین نے اپنے کبر لڑھا لی اے بھائیا تمہاری مات سے ادھر تک بڑھاتا تھا ادھر سکینہ بن لی ہے باشتو اب پانی نہیں آتا میرا چنیا کا دیکھتی آیا وہ سرے چنے بھر آتی ہے کیا یہ آنے محفرم ہے گریہ بھی ہو چکا برو بھی چکے اگر ابھی نمک ہوئے تو پھر نمک ہوئے آس تاک محفرم ہے آس تاک محفرم ہے تو میں کہتا بچھو دیئے ہوسائیم چھلے ایک جگہ پھولے کے خدم تھہر گئے ہوسائیم نے کھکے دیکھا اب باس کا یہ خان ہوسائیم نے اٹھایا سینے سے لگایا پھر وہ خدم چلے دوسرا ہاتھ سینے سے لگایا میرا سل کرتا ہے ہوسائیم کو کیا کیوں نہیں آتا ہوسائیم کو یاد آیا ہوگا ایکیس رمضان کی شکتہ بہتا ہے جب خود رہے علیب نے ابھی تالف میں مولا کائنات کا آخری وقت تھا آپ وسیعتیں کر رہے تھے امام حسن سے امام حسین سے وسیعتیں کر رہے تھے زین و موم میں کنسون کو اپنے دل سے لگا رہے تھے اسی وقت خود رہے مولا میں ایک کوشش سے کننے سے پکنے کے رونے کی آمام حسن آئے تھے علی ایک بار پر قرار ہوگا کہا ہے امام حسین یہ میرا پیتا امام حسن کیا کر رہا ہے تو کہا مولا آخری وقت میں آپ نے حسن کو وسیعت کی حسین دا ہاتھ کاما زین و موم میں ترزون کو ترازہ دیا ارد میرا عباس ممتنل تھا کہ شاہد آپ اس کو بھی یاد کریں گے بس سنا علی رونے لگے کہا مہتا عباس میری جانی بارا روک امی عباس گریہ کرتا ہے ہمیں عباس علی کے قریب پہنچے علی نے افسر سینے سے لگایا کہا بیٹا عباس رونے کی اور اس کے بعد آمام حسین حسین قریب آئے عباس کے دونوں لنے 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 آئے مولا نے اپنے ہاتھوں سے حسین یہ ہاتھ نہیں ہے اے حسین یہ ہاتھ تو محلی امالا تو ہے اور انہوں نے ہاتھ سے کہتا ہے فراد میں جب کوئیو کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ میں اٹھائیو رہے تو اس دل پہ آیا ہوگا ہے بابا وہ ہاتھ جو آپ نے مجھے دیئے سے وہ قطر ہو گئے اور انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا خانم کو اٹھایا لے کے خیوے کے درم چلے خیدانیاں خیوے کے درماتے پر آدم آ رہا ہے